مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آئے یہ آپ کو وہاں لیاں چلتے ہیں مجھ سے چھین لیا اور فوراں کہا کہ سکوٹی والوں کو بلاو یہ کرو یہ کرو یہ معاملہ اس کے بعد موبائل میڈم نے مجھ سے چھین لیا ہے اور میرا موبائل چھین کے انہوں نے اپنے پاس رکھا پھر اس کے بعد موبائل واپس کرتے ہیں کس نے دلوایا آپ کو پوری بات بتاؤ نا سچ بولو یار کیمرے گیا جیسا ہے حوصلہ 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 مجھ سے چھین لیا ہے آپ نے موبائل دلوانے کے حوالے سے بالکل یقینا آپ نے کردار ادا کیا لیکن میڈم کی جانت سے جو دھمکیاں دی جانتی ہیں بار ہاں حراسہ کیا جا رہا تھا کہ آپ کو میں ایف آئیے بلاؤں گی فوراں آپ کو پبندہ سلاسل کروا دوں گی یہ سارے معاملات کروا دیں گے آپ کا معاملات میں نے آپ کی ہلپ کیا ججز کا غصہ صافیوں پہ 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 سبر 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 اب ہمیں بھی بات کرنا آزم گل بتایا آپ نے پہلے اس واقعے پہ بات کر رہتے ہیں اور اس کے بعد اگلی بات کر لیتے ہیں ان صاحب نے بتایا کہ یہ آیا کہ یہ آزم گل صاحب ہیں اور ایک جنرلسٹ ہیں اور اگر میں اجازت آپ پورا واقعہ بیان کر دوں اور اگر میں نے کئی غلط بیان نہیں کی ہو تو آپ کو حق ہے آپ آ کے یہاں پہ تردید کر دیں ساری قوم دیکھ رہی ہے لیکن نارے بازی سے مسئلہ حال نہیں ہوتے بات کرنے سے ہوتے ہیں لیکن دھمکیوں کے معاملے تو مجھے اجازت دیا گل صاحب میں نے موقع ایسا یہ بناتی ہوں کہ سارے معاملات آپ کے سامنے تھے مجھے بہت میرا میرا فنڈامینٹل رائٹہ بات کرنے کا آپ بتاتا ہوں نا سبر کرو یار کسی کو بول لیں دو نا گزارش یہ ہے یہ آزم یار سننے تو دوں کی بات یا تو بھئیہ آپ بھاری بھاری بول لیں پھر میں بولتا ہوں آپ اگر پندرہ آدمی جنرلسٹ بات کریں گے کیا یہ حصول ہے کہ آپ مجھے بات کرنا یا موقع نہ دیں انہوں نے ایک سوال کیا میں نے جواب دینا ہے آپ دینا ہے کوئی اصول ہے یہاں پہ کہ کوئی اصول نہیں ہے میں سپریم کورٹ کی جو اندر عدالت ہے اہاتہ عدالت اس کے باہر سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں کھڑا ہوں اور انوشہ روان صاحبہ عدالت کے کمرے سے باہر تشریف لائیں ہیں اور وہ مجھے عدالت کی کاروائی پر بریف کر رہی ہیں میں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں ویڈیو بناتے ہوئے میرا روخی نہیں تھا انفیکٹ آپ کی طرف تو اچانکہ انوشہ روان صاحبہ بڑی ہیں ایک ساپ کی طرف بات کرتے ہوئے اور میں نے جب مڑ کے دیکھا تو ان سے انہوں نے ان کا موبائل لیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر کس طرح فلم بنا سکتے ہیں انہیں یہ معلوم اس وقت نہیں تھا کہ یہ کیونکہ بلیک کورٹ ہے یہ وکیل ہیں یا جنرلسٹ ہے ظاہر ہے ان کے وہ شناکت نہیں ہیں ان کا جب تنازہ بڑھا آپس میں تو میں بیچ میں آیا ہوں اور میں نے انوشہ بہن کو کہا ہے انہوں نے پہلے شروع میں کہا کہ آپ کو کسی چاہتے ہیں یار آپ چھے بار ہیں نا اب ہمیں بھی بولنے دیں نا یار مجھے بولنے کی اجازت دیں اس کے بعد آپ آ کے بات کریں میں بھی زبان لگتا ہوں نا روز بات کرتے ہیں اور نئے نہیں ہے اس کام میں تو میں نے انوشہ رحمان صاحبہ کو کہا انہوں نے بالکل کہا کہ فلاں فلاں قانون کے تحت آپ یہ کرائم کر رہے ہیں اور آپ کو سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر ایک ویڈیو بنانے کا حق نہیں ہے ان سے پوچھا گیا آپ اپنا تعریف کروائیں پوری بات سننے جب انہوں نے بتایا کہ میں جنرلسٹ ہوں میں نے ان کو کہا بھائی آپ ایک سیکنڈ ٹھہریں اور میں نے انوشہ بہن کو کہا کہ آپ خود ڈلیٹ نہ کریں ان کو ساتھ لے جائیں کیونکہ ان کی اندر موبائل فون میں ان کی ذاتی بھی کوئی میٹیریل ہوگا سو انوشہ بی بی اور یہ گل ساب ایک طرف چلے گئے اور انہوں نے ڈلیٹ کر کے ان کو فون واپس کر دیا اس میں میرا گھر کو قصور ہے تو مجھے بتا دیں